اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کانسٹیٹیوشن کمیشن اور اس کی رپورٹ کے بارے میں جو ایوب خان نے منقد کی تھی اس نے اپوائنٹ کی تھی ایک کمیشن جو اس کو کام دیا گیا تھا کہ جو پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں کیوں فیل ہو گیا اور اس کے علاوہ ریکمینڈیشنز بھی دے کہ آنے والا جو آئین سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بننا چاہیے وہ کس بنیاد پر بننا چاہیے اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ ہو یا اور بھی کانسٹیٹیوشنل جو ریلیٹیڈ ریکمینڈیشنز ہیں جو بھی باتیں ہیں اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرے اور ایوب خان کو پیش کرے تاکہ آنے والا جو آئین بنے اس میں کچھ سہولت ہو اس کانسٹیٹیوشن کمیشن کا چیئرمن تھا جسٹس شہاب الدین جسٹس شہاب الدین کے نام سے بھی یہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے مشہور ہے اس کو کہا جاتا ہے شہاب الدین رپورٹ کانسٹیٹیوشنل رپورٹ جس کو نائنٹین سکسٹی ون میں پیش کیا گیا اور اس کے علاوہ پبلش کیا گیا ٹوینٹی نائن اپریل نائنٹین سکسٹی ون کو اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا کانسٹیٹیوشنل رپورٹ جو شہاب الدین نے بنائی تھی اپنی کمیٹی کو اس سے مل کر اور جو ایوب خان تھا اس کے سامنے شہاب الدین کی جو کانسٹیٹیوشن رپورٹ تھی وہ ایوب خان کے سامنے پیش کی گئی اس کی تاریخ ہے آہ سکسٹ مارچ نائنٹین سکسٹی ون تو دوستو یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے نائنٹین سکسٹی ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دوستو یہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہے فرسٹ جو کانسٹیٹیوشن تھا نائنٹین فیفٹی سکس والا کانسٹیٹیوشن اب وہ ختم ہو گیا مارشلہ جو اسکندر مرزا نے پاکستان میں امپوز کی اس کے بعد جیسے ہی مارشلہ اب ختم ہونے کا ٹائم آ گیا اب سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو انٹروڈیوس ایوب خان نے کیا تو مارشلہ کو ختم کر دیا جو پاکستان میں پہلی مارشلہ تھی اب اس کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا جیسے ہی یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گیا شروع ہو گیا امپلیمنٹ ہو گیا اپلائے کر دیا گیا تو اس دن سے اس تاریخ سے پاکستان میں پہلی مارشلہ ختم ہو گئی یعنی کہ آٹھ جون نائنٹین سکسٹی ٹو انیس سو باسٹھ کو پہلی مارشلہ ختم ہو گئی پاکستان سے کب لگی تھی سیونتھ آکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو اچھا اس کا جو اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے ڈسکس کرنے سے پہلے جو کانسٹیٹیوشنل ریپورٹ بنائی تھی جسٹس شہاب الدین نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکس کر لیں کیونکہ یہ ٹاپک جو میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیڈی ہم کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی کڑی ہے پہلا والا ٹاپک پچھلا ٹاپک جو ہم نے اسٹیڈی کیا وہ اس کی ایک کڑی ہے کڑی کڑی سے ملائیں گے تو ہمیں پاکستان کی ہسٹری جو ہے پاکستان اسٹیڈی ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ جائے گی تو دوستو یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بھی بات آپ کو بتا دوں یہ پارٹ ون ہے کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نائنٹین سیکسٹی ٹو والا کانسٹیٹیوشن میں آپ سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سب دوست اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں چاہے وہ بیگنر ہو یا آپ پر لیول کا ہو تو دوستو اب شروع کرتے ہیں اپنا جو ہمارا ٹاپک ہے اب آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن ریپورٹ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایوب خان کو کب پیش کی گئی سکس مائے سوری پہلے میں نے کہا تھا سکس مارچ وہ غلط تھا سکس مائے سکس مائے نائنٹین سکسٹی ون کو ایوب خان کے سامنے یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی اس کے بعد اس ریپورٹ کو زیادہ ایگزمائن کرنے کے لیے نظر ثانی کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی سب کمیٹی جو ایوب خان نے بنائی تھی اس کا جو چیئرمن تھا منظور قادر کیا تھا اس کا چیئرمن کس کا چیئرمن تھا جو ایوب خان نے بعد میں ایک سب کمیٹی بنائی شہاب الدین کی ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کو اور بھی سمجھنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی تو اس کے علاوہ اور بھی دو میمبر تھے اس کمیشن میں جس کا نام ہے زلفکار علی بھٹو ایک میمبر کا نام ہے دوسرا ہے محمد شویب تو دوستو منظور قادر جو اس کا چیئرمن تھا وہ فارین منسٹر بھی تھا کیا تھا فارین منسٹر اچھا یہ جو سب کمیٹی ایوب خان نے بنائی جسٹس شہاب الدین ریپورٹ کو ایگزمائن کرنے کے لیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تو اس سب کمیٹی نے انڈر دا لیڈرشپ آف منظور قادر جو بنائی گئی اس نے بھی اپنی ایک ریپورٹ دی اپنی ایک ریپورٹ دی اب شہاب الدین کی ریپورٹ اور یہ جو سب کمیٹی تھی منظور قادر کے انڈر میں اس کی لیڈرشپ میں یہ دونوں ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک سیشن بلایا گیا تو دوستو اس سیشن میں گورنرس اس کا نام جو ہے گورنرس کانفرنس بلائی گئی جس میں دونوں جو صوبے تھے ان کے گورنرس اور بھی میمبرز شامل تھے تو اس وقت جو اس کو زیادہ ڈسکس کرنے کے لیے جو ڈیٹھ تھی ٹوینٹی فور سے لے کر ٹھرٹی ون اکٹوبر نائنٹین سکسٹی ون تک یہ ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک ڈسکس کی گئی دونوں ریپورٹ کو ڈسکس کیا گیا اس پر باتچیت کی گئی اور آگے بڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی درافٹنگ کمیٹی کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے علاوہ اس ڈرافٹ کمیٹی جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس نے کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا ڈرافٹ کا مطلب ہے اس کو بنایا ریٹن فارم میں بنایا ایوب خان کے حکم پہ تو جیسے ہی ڈرافٹنگ کمیٹی نے اپنا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تو ایوب خان نے اس کانسٹیٹیوشن کو اناؤنس کیا فرسٹ مارچ نائنٹین سکسٹی ٹو کو کیا کیا براڈکاسٹ کیا ریڈیو پر ٹی وی پر اس کو اناؤنس کیا اپنی سپیچ میں اناؤنس کیا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آئین اب بن چکا ہے اب انشاءاللہ جلدی بن جائے گا اس کو اپلائے کیا جائے گا اچھا اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا کمپیر کر لیں جو پہلے جسٹس شہاب الدین کو کام دیا گیا کچھ ریکمینڈیشن دے کانسٹیٹیوشن کے لیے اور اس کے علاوہ جو اس نے ریپورٹ پیش کی تھی کیا اس ریپورٹ کو ایوب خان نے ایکسپٹ کیا تھا یا اس کے بعد جو سب کمیٹی بنائی جو اس نے منظور قادر کی چیرمنشپ میں کیا اس کی ریپورٹ کو ایکسپٹ کیا تو اب اس پر تھوڑی نظر ثانی کریں سب سے پہلے ہمارے جو جسٹس شہاب الدین کی پہلے وال لیکچر والی ریپورٹ ہے جو نائنٹین سکسٹی ون ٹوینٹی نائن اپریل کو پبلش کی تھی جسٹس شہاب الدین نے تو اس کو ایکسپٹ کیا لیکن اتنا نہیں کیا تھا اس میں کافی ایسی باتیں تھی جو کہ ایوب خان کو وہ منظور نہیں تھی ایوب خان اس ان باتوں کے خلاف تھا جیسے کہ میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پر لکھی ہیں جسٹس شہاب الدین کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ڈاریکٹ الیکشنز ہونی چاہیے پاکستان میں اس کے علاوہ بائیک کیمرال لیجس لیچر ہو دو ہاؤسز ہو نیشنل اسیمبلی اور سینیٹ ہونا چاہیے پہلی جو پوائنٹ ہے ڈاریکٹ الیکشنز ہونی چاہیے ڈاریکٹ الیکشنز کا مطلب ہے کہ عام جو پاکستانی سیٹیزن ہوگا پاکستانی شہری اپنے نمائندے کو ڈاریکٹ لی منتخب کرے گا اکارڈنگ ٹو دا جسٹس شہاب الدین ریپورٹ تو ایوب خان کو یہ بات پسند نہیں تھی اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں جو تھی اس کو ایوب خان نے قبول نہیں کیا کہ لیجس لیچر جو ہوگا سینٹرل لیجس لیچر وہ بائی کیمرل ہوگا یعنی دو ہاؤسز ہوں گے ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس لیکن یہ بات بھی ایوب خان کو قبول نہیں تھی پسند نہیں تھی پوائنٹ نمبر تھری آفیس آف وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی سجیشن دی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کمیشن جو جسٹس شاہ بددین نے ریپورٹ پیش کی تھی ریکمینڈیشن میں کہا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ کی بھی آفیس ہونی چاہیے جو بات ایوب خان کو قبول نہیں تھی اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر فور ڈیفرنس بیٹوین پریزیڈنٹ اور لیجس لیجر جو اس کے جو پاورس ہوں گے پریزیڈنٹ یا لیجس لیجر کے جو اس میں ہوں گے شاہ بددین کی ریپورٹ کے مطابق لیجس لیجر جو ہوگا کیبنیٹ ہوگا اس کو بھی کچھ پاورس دیے گئے تھے اور پریزیڈنٹ کو بھی دیے گئے تھے لیکن ایوب خان کی جو مکمل رائے تھی مکمل اس کا جو موڈ تھا کہ جو پاورس ہونے چاہیے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہونے چاہیے تو دوستو جو شاہ بددین نے ریپورٹ بنائی تھی اس کے جو پہلے ہمارا لیکچر تھا تو وہ ریپورٹ اس نے بنائی اس نے ریکمینڈیشن تو دی تھی لیکن ایوب خان نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اچھا اس کے بعد جو سب کمیٹی بنائی اس سب کمیٹی اور شاہ بددین کی ریپورٹ سے کچھ خاص باتیں نکال کر جو اس کو پسند آئی تھی ان میں سے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی اور اس ڈرافٹنگ کمیٹی کو حکم دیا کہ اس ریکمینڈیشن کے مطابق سیکنڈ کانسٹیٹیشن آف پاکستان بننا چاہیے اچھا اس کے علاوہ یہ تھا جو شروع میں ہو گیا اب سیکنڈ کانسٹیٹیشن نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو پاکستان کا بن چکا تھا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ کانسٹیٹیشن آف پاکستان نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کب بنا تھا اچھا اس کو اناؤنس کیا گیا تھا فرسٹ مارچ نائنٹین سکسٹی ٹو کو لیکن یہ اپلائے کب ہوا تھا ایمپلیمنٹ ہوا تھا ایٹ جون نائنٹین سکسٹی ٹو اب آٹھ جون انیس سو باسٹ کو جیسے ہی یہ کانسٹیٹیشن پاکستان گیا تو اس کے بعد پہلی مارشلہ پاکستان میں جو لاغو کی گئی تھی سات اکٹو بر انیس سو اٹھ اون کو وہ ختم کی گئی اس کو ختم کر لیا گیا اب آجاتے ہیں اس کا جو اسٹرکچر تھا کس کا کانسٹیٹیوشن کا سکسٹی ٹو والے کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر کیا تھا سب سے پہلے آرٹیکلز آرٹیکلز کتنے تھے دو سو پچاس 250 آرٹیکلز تھے اور اس سے پہلے والا جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 والا اس میں تھے 234 234 اچھا اس کے بعد جو پارٹس تھے اس میں 12 پارٹس تھے اسے پہلے والا تھا اس میں کتنے پارٹس تھے 13 پارٹس ٹھیک ہے دوستو اچھا شیڈیولز کتنے تھے اس میں شیڈیولز تھے تین شیڈیولز تھے 1962 والے کانسٹیٹیوشن میں لیکن اس سے پہلے والا جو تھا پہلا کانسٹیٹیوشن اس میں تھے 6 شیڈیولز تھے یہ پارٹس اور شیڈیولز جو ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یہ اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں جس میں مختلف جو قوانین ہیں پالیسیز ہیں پاکستان کی اس میں لکھی جاتی ہیں الگ الگ کر کے لکھی جاتی ہیں پرس پرزیڈنٹ پر ایک پارٹ ہوگا جس میں پرزیڈنٹ صدر پاکستان کے لیے مکمل اس کی باتیں لکھی جائے گی کہ وہ کیا ہوگا اس کی کولیفکیشن کیا ہوگی اس کی ایج کیا ہوگی یا وہ اس کو ڈسمس کیسے کیا جائے گا یا وہ مر جائے یا ڈیتھ اس کی ہو جائے تو اس کے بعد کون سنبھال لے گا تو یہ باتیں ایک پرٹیکیولر چپٹر میں ڈسکس کی جاتی ہیں اور جوڑی شریع کے لیے ایک الگ چپٹر رکھا جاتا ہے اسلام پرویجن کے لیے ایک الگ چپٹر رکھا جاتا ہے مانارٹیز کے لیے فنڈیمنٹل رائٹس کے لیے ایک الگ چپٹر ہوتا ہے اس ہی لیے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کو تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں objectives resolution objectives resolution جس کے بارے میں میں نے کافی lectures میں آپ سے discuss کیا ہے کہ objectives resolution کیا ہے اس پر ایک particular lecture بھی میں نے بنایا ہے objectives resolution کو اس constitution میں as a preamble رکھا گیا as a preamble کیا ہے an introduction introduction پہلا چپٹر جو ہوگا objectives resolution ہوگا just like introduction جو ہوگا آگے جو بھی ہوگا introduction کے مطابق ہی قوانین بنیں گے مطلب objectives resolution کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ یہ بھی بات آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے نمبر تھری نمبر تھری میں کہا گیا ریپبلک آف پاکستان جو پاکستان کو نام دیا گیا ریپبلک آف پاکستان یہ بات آپ نوٹ کر لیں اس سے پہلے جو constitution تھا نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی سکس والا پہلا constitution پاکستان کا اس میں پاکستان کو کیا نام دیا گیا تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو اس constitution میں یہ اسلامک جو ورڈ تھا اس کو ختم کر لیا گیا ایوب خان کی یہ رائے تھی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو جدہ جدہ کر لیا جائے اس ریلیجن کو مذہب کو اسٹیٹ میں ملایا نہ جائے اس لیے اس نے اسلامک کو ختم کر دیا اب ریپبلک آف پاکستان پاکستان کا نام دیا گیا اس کے علاوہ جو پاکستان کے لوگ تھے پبلک تھے یا پولٹیشن تھے جو بھی پولٹیکل پارٹیز تھیں تو اس نے اپوزیشن کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے اسلامک آرڈیالوجی پر بنا ہے تو نیشن تھیوری پر بنا ہے اس لیے پاکستان جو اس کو جو نام دیا گیا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہی پرفیکٹ اور مکمل نام ہے اسلامک ورڈ کو اس لفظ کو ختم نہیں کیا جائے تو اس پریشر کے بعد ایوب خان نے اس کانسٹیٹیشن میں جو پہلی امینڈمنٹ کی تھی فرسٹ امینڈمنٹ تبدیلی اس میں کی تھی اس میں یہ اسلامک جو ورڈ تھا اس کو پھر سے ایڈ کر دیا اب پہلی امینڈمنٹ جو فرسٹ امینڈمنٹ تھی اس کے بعد پاکستان کا نام ہو گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹھیک ہے دوستو اب آگیا جاتے ہیں جو اس کے بعد پوائنٹ ہے یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا ریٹن فارم میں تھا ایسے باتوں پہ نہیں بنا تھا ریٹن فارم میں تھا ایک فارمل ڈاکیومنٹ تھا اس کے بعد ریجڈ تھا ریجڈ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ ریجڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون ہو کانسٹیٹیوشن آئین ہو ملک میں جس کے مطابق ایک ملک چلایا جائے اس میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے کوئی میمبرز پولٹیکل پارٹی یا حکومت تو ایسے جلدی اتنی جلدی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی اس کا ایک پروسیس ہے پروسیجر ہے اس کے مطابق یعنی کہ ایک ووٹنگ ہوگی اس میں پہلے تو بل پیش کیا جائے گا اسیمبلی میں اس کے بعد اس بل پر ڈسکس کیے جائے گی اور اس کے بعد اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے کمپیر کیا جائے گا کہ یہ اس کے خلاف تو نہیں اور اس کے بعد جو میمبرز ہوں گے اسیمبلی کے سینٹرل لیجسلیچر کے وہ اس کی فیور میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں اگر میجارٹی آف میمبرز آف اسیمبلی اس کی فیور میں ووٹ دیتے ہیں تو مطلب کانسٹیٹیوشن میں بعد میں تبدیلی لائی جائے گی مطلب کہ ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ پرسنٹیج میمبرز کی نکال کر اگر ٹو تھرڈ میمبرز اس کی فیور میں ووٹ دیتے ہیں تو اس کو تبدیل کیا جائے گا ورنہ نہیں اس کو کہتے ہیں ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس کے علاوہ اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو میجر پاورس ہوں گے اتھارٹی ہوگی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی صدر پاکستان کے پاس ہوگی صدر کے پاس ہوگی اس کے جو پہلے والا کانسٹیٹیوشن تھا 1956 والا اس کا جو گورنمنٹ کا فارم تھا وہ تھا پارلیا مینٹری پارلیا مینٹری فارم آف گورنمنٹ اب پارلیا مینٹری فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لیکن تھوڑا اس میں بھی ڈسکس کرلیں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیبنیٹ ہوتا ہے کیبنیٹ کا مطلب ہے سینٹرل منسٹرز فیڈرل منسٹرز جو بھی کیبنیٹ ہوتا ہے جس کو پرائم منسٹر نومنیٹ کرتا ہے نیشنل اسیمبلی میں سے جو میمبرز ہوتے ہیں اس کو نومنیٹ کر کے کیبنیٹ بناتا ہے اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وزیر آزم اس کے پاس زیادہ پاورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے صدر کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورس ہوتے ہیں تو اس وقت جو نائنٹین سکسٹی ٹو والے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا مطلب پرائم منسٹر کی کوئی بھی سیٹ نہیں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی پرائم منسٹر کی سیٹ ہی نہیں تھی صرف پریزیڈنٹ اور کیبنیٹ ٹوٹلی جو پاورس تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی تو سم ایکسٹنٹ تھوڑے بہت کیبنیٹ کے پاس تھی اچھا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پریزیڈنٹ یعنی کے صدر اور اس کے پاورس پریزیڈنٹ اور اس پاورس اس کے پاورس کیا تھے اتھارٹی اس کے پاس کیا تھی وہ کیا کیا کر سکتا تھا صدر پاکستان اقارڈنگ ٹو دہ نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کانسٹیٹیوشن پوائنٹ نمبر ون اب ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے صدر کے بارے میں وہ مسلم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مسلم آگے ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں کہ اگر پریزیڈنٹ ویسٹ پاکستان سے ہوگا کہاں سے ہوگا ویسٹ پاکستان سے ہوگا تو سپیکر آف نیشنل اسیمبلی وہ ایسٹ پاکستان سے ہوگا کہاں سے ہوگا ایسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کا مطلب ایسٹ بنگال ویسٹ پاکستان کا مطلب جو پنجاب سندھ بلوچستان کیپی اور بھی ریجنس آگئے اس میں ٹھیک ہے اب آج آگیا جاتے ہیں جو بھی اس میں پوائنٹس میں نے لکھی ہیں پریزیڈنٹ کیا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی جو عمر ہونی چاہیے 35 35 سال اس سے کم نہیں 35 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہوگا میمبر ہوگا کس کا میمبر ہوگا صدر بننے سے پہلے نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کیسے منتخب کیا جائے گا الیکٹورل کالیج جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے بیسک جو ڈیموکریسی انٹروڈیوس کی تھی یوب خان نے اس میں جو اس نے الیکٹورل کالیج بنایا تھا اس میں ٹوٹل جو میمبر ہوں گے الیکٹورل کالیج میں کتنے تھے اسی ہزار اسی ہزار میمبر تھے اور اس اسی ہزار میں سے چالیس ہزار ہو گئے ویسٹ پاکستان کے اور چالیس ہزار ہو گئے ایسٹ پاکستان کے تو یہ مل کر کس کو منتخب کریں گے ایوب خان کو یہ جو پراسیس ہو گیا کیا ہو گیا انڈاریکٹلی یہ ڈاریکٹ نہیں ہو گیا یہ انڈاریکٹ پروسیجر ہو گیا منتخب کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد اس کا جو مدہ ہوگا ٹائم پیرڈ ہوگا پانچ سال ہوگا کتنا ہوگا پانچ سال دو مرتبہ پریزیڈنٹ بن سکے گا اس سے زیادہ نہیں پاکستان میں اچھا جو ووٹ دے گا عام بندہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن اکیس سال اس کے بعد جو نیشنل اسیمبلی کا یا پرونشل اسیمبلی کا جو میمبر ہوگا اس کی جو ایج کتنی رکھی گئی تھی ٹوینٹی فائیو پچیس سال پچیس سال ہونا چاہیے وہ بندہ الیکشن میں لڑ سکتا ہے اس کے بعد اچھا اس کے بعد جو پوائنٹ میں نے لکھی ہے جو آل کی پوائنٹس کی پوسٹ جو بھی کی پوسٹ کا مطلب ہے بڑی بڑی جو پوسٹ رینکنگ جو پوسٹ ہیں وہ کون اپوائنٹ کرے گا وہ صدر کرے گا پریزیڈنٹ کرے گا اس میں اس کے میں نام لکھے ہیں ڈسکس کریں گے ابھی انشاءاللہ اچھا اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہوگا صدر ہوگا وہ باؤنڈ نہیں ہوگا باؤنڈ کیسے نہیں ہوگا کہ وہ ایڈوائس لے کس سے ایڈوائس لے جو کیبنیٹ وہ خود نومنیٹ کرے گا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کوئی بھی اگر کام کرے گا اوفیشلی کوئی بھی فیصلہ لے گا تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے مطابق پریزیڈنٹ کو ایڈوائس لینی ہے کیبنیٹ سے پرائم منسٹر سے اس کے بعد وہ کام کرے گا لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے پریزیڈنٹ یہ کیبنیٹ جو نومنیٹ کرے گا منتخب وہ منتخب تو نہیں کرے گا لیکن سیلیکٹ کرے گا جو بھی سیلیکشن ہوگی کیبنیٹ میں وہ پریزیڈنٹ کی مرضی سے ہوگی پریزیڈنٹ ہی کرے گا اور پریزیڈنٹ کیبنیٹ کی سلا مشورے کے انڈر میں نہیں ہوگا اسے مشورہ لے تو لے نہیں لے تو اس کی مرضی ہے اور کاؤنسل آف منسٹرز ایک بنا سکتا ہے اپنی مدد کے لیے یہ بھی پاور ہوگا پریزیڈنٹ کے پاس کاؤنسل آف منسٹرز جو ہوں گے وہ بھی مدد کریں گے پریزیڈنٹ کی اگر وہ بنائے گا تو لیکن اگر وہ اس سے بھی سلا مشورہ نہیں لینا چاہتا تو نہیں لے سکتا وہ بھی اس کے پاس ہی آتھارٹی ہوگی کس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس اچھا جو کی پوسٹ ہوں گی جو وہ کون کون سی ہوگی جو اپوائنٹ کرے گا گورنرز جو ہوں گے گورنرز دونوں صوبوں کی کون اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا پریزیڈنٹ سینٹرل منسٹرز جو ہوں گے فیڈرل منسٹرز اس کو کون کرے گا مقرر کرے گا پریزیڈنٹ ججز کو بھی ججز سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے ججز کو بھی صدر ہی مقرر کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اس کے علاوہ کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی بنائے گا کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی ایک کمیشن ہوگی جس کے جو ایک گروپ آف پیپل ہوگا جس کا کام ہوگا کہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق کام کرے اور جو بھی قوانین ہیں پاکستان میں اس پر نظر ثانی کرے اگر کوئی بھی ایسا قانون ہے جو پاکستان کے خلاف ہے تو اس اس پر ڈسکس کرے اور اس کو ختم کرے اسلامی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہوگی کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی اس کا یہ کام ہوگا کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی بھی پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن ان ایف سی جسے کہتے ہیں اس کو بھی پریزیڈنٹ مقرر کرے گا جو آمڈ فورسز کے آفیسرز ہوں گے کمانڈر ان چیف یا ہائی رینکنگ جو آمڈ فورسز کے ہوں گے فورس کے ہوں گے آرمی کے ائر فورس کے کوئی بھی ہوگے تو وہ بھی پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے مقرر کرے گا اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو ہوگا جو سیشن لیجسلیچر کا ہوگا نیشنل اسیمبلی کا سیشن وہ مقرر کرے مطلب کہ وہ کسی بھی تاریخ کو رکھ سکتا ہے یا اس کو ڈلے کر سکتا ہے یا کینسل بھی کر سکتا ہے یہ بھی پریزیڈنٹ کو پاورس ہوں گے یا پریزیڈنٹ کو اور بھی پاورس تھے کہ ایمرجنسی جو ملک میں لاغو کرے گا اگر ملک کو کوئی بھی سٹیٹ کو خطرہ ہوگا ایکسٹرنلی یا انٹرنلی تو ملک میں ایمرجنسی بھی لاغو کر سکتا ہے انڈر دا چودہ اور پندرہ آرٹیکل آف دس کانسٹیٹیوشن اچھا اس کے علاوہ نیشنل اسیمبلی کو بھی ڈیزولو کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے جیسے ہی ایمرجنسی لاغو کرے گا تو نیشنل اسیمبلی کو توڑ دے گا اس کے بعد اچھا جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کی امپیچمنٹ کیسے ہوگی امپیچمنٹ مطلب کہ اس کو ڈیسمس کیسے کیا جائے گا ریموو کیسے کیا جائے گا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کانسٹیٹیوشن کے پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے آئین کے خلاف کام کرتا ہے یا اس کا جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے منٹلی ڈسٹرب ہے تو اس کے بعد ایک پروسیجر رکھا گیا کہ ون تھرڈ میمبرز ٹوٹل ون تھرڈ میمبرز جو ہوں گے کس کے میمبرز ہوں گے نیشنل اسیمبلی کے میمبرز وہ ریٹن فارم میں ریزیلیشن پاس کریں گے اور ریزیلیشن کس کے سامنے پیش کریں گے اسپیکر کے سامنے پیش کریں گے اسپیکر آف نیشنل اسیمبلی اور اس کے بعد اس ریزیلیشن اس نوٹیس کے بعد جو ون تھرڈ میمبرز نے پیش کیا اس پر نظر ثانی کی جائے گی ڈسکس کیا جائے گا اور اس پر آہ الیکشن ہوگی ایٹ لیسٹ تھری فورت تھری فورت پرسنٹیج تھری فورت میجارٹی آف نیشنل اسیمبلی اگر اس ریزیلیشن کی فیور میں ووٹ دیتی ہے تو آہ جو پریزیڈنٹ ہوگا صدر ہوگا اس کو ریموو کیا جائے گا اور جب تک کوئی نیا صدر پریزیڈنٹ نہیں آ جاتا تب تک اسپیکر کام کرے گا اور دوستو اس کے علاوہ اردو اور بنگالی جو ہوگی نیشنل لینگویج ہوگی انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پارٹ نمبر ون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا دوسرا پارٹ ڈسکس کریں گے اس میں جو بھی باتیں ڈسکس کی اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو پلیز آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے رہیں تھینکیو ویری مچ ٹیک کیار اللہ حافظ